اسلام علیکم جی فیضہ بابر اوان اس وقت ہم آئے مقبرہ لالا رخ اور مقبرہ حکیمہ اندر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس کی کیا ہسٹری ہے کیونکہ میں فرس ٹائم آئی ہوں مجھے اتنا نہیں پتا تو اندر چل کے دیکھتے ہیں کیا ہسٹری اگر کوئی گائیڈ مل جائے گا ان سے پوچھیں گے اگر کچھ لکھا ہوگا تو پڑ لیں گے یہ ہسٹری ہے جی مقبرہ لالا رخ کی اب کتابوں میں موجود ہیں لیکن تاریخ میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے کشمیر آتے ہوئے یا جاتے ہوئے ان کی وفات ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو حسن عبدال میں دفنا دیا گیا تھا تو مقبرہ یہاں موجود ہے لیکن وہ لالا رخ کا ہے یا نہیں یہ اس کے شواہد نہیں ہیں ساتھ یہ دیکھ لیں مقبرہ حکیمہ تو یہ اکبر بادشاہ کے حکیم کا مقبرہ ہے جو کہ میری رائٹ سائیڈ پہ ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں مقبرہ حکیمہ یہ ہے جی مقبرہ حکیمہ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ اکبر بادشاہ کے حکیم کا مقبرہ ہے تو دیکھتے ہیں اندر تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر اگر یہ مقبرہ تھا تو کوئی قبر کا نشان نہیں ایک بس یہ چھوٹا سا کمرہ ہے جو بارہ دری ٹائپ پرانے زمانے کا مغلیہ دور کا مقبرہ جس کے چار دروازے ہیں بے شمار تقریباً بارہ کھڑکیاں ہیں اور یہ جو پرانے زمانوں میں جب مغلیہ دور میں یہ بنایا جاتے ہیں تو یہاں پہ دیئے جلائی جاتے ہوں گے اوپر بھی دیکھیں آپ تو اوپر بھی کھڑکیاں ہیں ہوا دار ہے بہت تھنڈی ہوا آ رہی ہے لیکن یہاں پر قبر کا نشان نہیں ہو سکتا ہے بہت نیچے ہو قبر اور اوپر سے انہوں نے بند کر دی ہے یا برابر کر دی ہے کیا کیا ہے شاید یہ کچھی جگہ ہے تو اس کے نیچے کہیں ہو فی الحال نظر نہیں آ رہی ابھی ہم یہاں سے چلتے ہیں مقبرے سے باہر اور باہر اگر آپ کو دکھایا جائے تو یہاں ایک بہت بڑا سا تیلاب ہے یہ تیلاب کا پانی بہت نیت کلین ساف ستھ رہا ہے اوپر پہاڑ سے چشمے سے آ رہا ہے اور اندر چار پانچ قسم کی مچھلیاں ہیں جو کہ آپ کو بلکل زمین کی تہہ تک نظر آ رہے ہیں زیادہ ڈیپ نہیں ہیں زیادہ سے زیادہ بھی گھٹنوں تک ہوگا پانی اور ان مچھلیوں کو نکالا نہیں جاتا بلکل اگر ان میں سے کوئی مچھلی مر جاتی ہے تو اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے ادربائیز یہ یہاں پر ہی رہتے ہیں کھانے میں کیا دیتے ہیں ان کو مچھلیوں کو اچھا جو لوگ آتے ہیں وہ خوراک ڈالتے ہیں مجھے پتا نہیں تھا میں لے کے نہیں آئی زبردست ہو گیا گرین کلر کا وارٹر ہے بہت ہی خوبصورت کرسٹل کلیر اور یہ بلکل مقبرے کے سامنے ہے مقبرہ حکیمہ کے بلکل سامنے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی تو اس میں پانی کم ہے لیکن کسی دور میں یہ پانی جو ہے شاید اوپر تک ہوتا ہوگا اور یہ کوئی نہانے کی جگہ ہوگی غسل کی جگہ ہوگی جیسے کہ مغلیہ دور میں ہوا کرتے تھے اس ٹائپ کا ہی ہے کچھ یہ بڑی زبردست جگہ ہے اور مچھلیاں اتنی بڑی بڑی ہیں پانچ پانچ کلو کی مچھلی ہیں اتنی بڑی بڑی مچھلی ہیں اچھا آج تک سب تو بڑی ایک سائز دی کنی کو مچھلی ہے گندے چھو سکیے یہ ساتھ آٹھ کلو نتا ہے ساتھ آٹھے کلو زبردست بہت شکریہ جی اب ہم جا رہے ہیں جی مقبرہ لالا رخ کی جانب اور بہت خوبصورت انوائرمنٹ ہے سراؤنڈنگ اس کے اگر دیکھا جائے تو جنگل پہاڑ یہ حسن عبدال کی بہت ہی خوبصورت لوکیشن ہے موسم اتنا کمال کا ہے اس وقت کہ تھنڈا تھنڈا سا موسم میں بیسے بھی نومیمبر کا مہینہ ہے تو موسم بھی اچھا تھنڈا ہے اور ہم جا رہے ہیں مقبرہ لالا رخ کی جانب جو کہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ مقبرہ لالا رخ ہے یا نہیں ہے لیکن وفات انہوں نے پائی تھی دفن ان کو حسن عبدال میں ہی کیا گیا تھا اب وہ یہاں کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا اس کی کوئی ہسٹری نہیں ملتی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ بہت ہی خوبصورت بیلڈنگ ہے یہ جو مقبرہ مطلب جو بنا ہے اس زمانے میں کیا کمال کا یہ ہوگا اچھا وہاں تالہ لگا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی ٹائم ہوگا ہے ان کے کھلنے کا یا لیکن اس سائیڈ پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ جھرونکے سے جو بنے ہوئے ہیں یہ بڑے ہی اچھے اور خوبصورت لگ رہے ہیں کچھ آگ واگ میرے خل یہاں لگی تھی جس کی وجہ سے یہ ڈیمیج ہوئی ہے جگہ اور یہ بیک سائیڈ ہے اس کی یہ مقبرے کا ایک حصہ ہے اور یہ مین دروازہ ہے مقبرے کا لیکن وہ بند ہے ہم لوگ حسن ابدال آئے تھے تو آئے تو پنجا صاحب ہیں لیکن یہ جب سامنے نظر آیا تو سوچا کہ چلو جتنی انفرمیشن یہاں کی ملتی ہے اور جتنا ہم لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کچھ جو ہسٹری لکھی اس کو پڑھ کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں وہ ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی مقبرہ لالا رخ اس کو کہتے ہیں لیکن ثبوت نہیں ہے اور وہ میں نے مقبرہ حکیم آپ کو دکھایا مچھلی کے طلاب دکھائے تو جناب ابھی یہ دیوار ہے مقبرے کی اور اس کے اندر شاید کچھ اور ہو دیکھنے کے لیے لیکن دیکھ نہیں سکتے تالہ لگا ہے انتظامیاں جو ہے شاید اس نے تالہ لگایا ہوا ہے اور یہ سارا اس کے بیک سائٹ ہے ہم کوشش کرتے ہیں اگر ہمیں اس دیوار سے کچھ تھوڑا سا نظر آ جائے تو آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں اچھا جی یہ ہے آپ کو قبر نظر آ رہی ہے ایک وہ قبر ہے ایک یہ قبر ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ مقبرہ لالا رخ ہے لیکن ثبوت نہیں ہے یہاں کسی نے بڑا خوبصورت سا کوئی رہائشی اپنا سلسلہ بنایا ہوا ہے آگے بھی یہ چھوٹا سا گھر ہے یہ جو یہاں کی انتظامیاں ہیں میں بھی کہ وہ لوگ یہاں رہتے ہوں گے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں اچھا تھوڑا سا بات کر سکتی ہوں آپ سے آپ یہاں رہتے ہیں یہ مقبرہ لالا رخ جو ہے ہسٹری میں تو اس کی کوئی ثبوت نہیں ملتے کہ یہ واقعہ ہی مقبرہ لالا رخ ہے کہ نہیں ہے لیکن کتابوں میں ہے آپ کا کیا کہنا ہے آپ چونکہ یہاں رہتے ہیں یہ تو بس اس کی جو نا ہمشکل ہے ٹھیک ہے اس کا کورپی ہے کہ بنائی ہے لالا رخ کی آپ نے ایک ڈمی بنا دی جی ڈمی بنای ہے بہت پرانی ہے جیسے اس کے وفات کی ہوئی کشمیر علیچہ وہ واپس سے آ رہی تھے ٹھیک ہے اچھا وہ کشمیر آ رہی تھی یا جا رہی تھی یہ میرے خال آ رہی تھی پاکستان والی سیاد پہ تو اس کی وجہ سے اس نے جو نا ادھر مقبرہ لالا بنایا اچھا تو وہ جب فوت ہو گئی تو ان کو یہ حسن عبدال کہیں دفنا دیا جو ان کے چاہنے والے تھے یا ان کے جو بھی پیروکار تھے انہوں نے پھر یہ بنا لیا مقبرہ بنا کے گیا دیا یہ لالا رخ ہے یہ پاکستان میں جو نا لوگ ادھر سے آئے تھے تو جو اصل قبر ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہے اچھا یہ آپ سمجھ لیں ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گئی یہ انہوں نے ڈمی بنا دی یہ ہے ٹھیک ہے ان کی یاد میں ان کی پیار میں اچھا یہ کیا ہے یہ انتظامیہ ہمارے جو نا کمرے ہیں انتظامیہ جو ہے وہ آپ لوگ یہاں رہتے ہیں یہ ابھی کمرے بنایا ہے ڈی سی پی وغیرہ لوگوں کے لئے جو خاص لوگ ادھر آتے ہیں جو مہمان آتے ہیں سرکاری سطح پر جی ان کو ادھر خطرداری کرتے ہیں ان کو مہمانی کر ان میں نوازی کرتے ہیں تو وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں صحیح ہو گیا بہت شکریہ آپ کا نام کیا ہے شہزاد ایدر شہزاد ایدر صاحب کب تک یہ جو ہے ابھی میں نے دیکھا باہر تالہ لگا ہوا ہے کب کھلتا ہے کب بند ہوتا ہے اس کی ٹائمنگ یہ ٹائمنگ تو اس کے کوئی نہیں ہوتے اثر یہ جو نا کوئی مطلب صفائی جب ہوتا ہے تو یہ نو بجے کھولتا ہے دس بجے بھی کھول سکتا ہے کسی ٹیم بھی کھول سکتا ہے اگر صفائی نہ ہو تو پھر یہ کبھی کبھی چار بجے کھول جاتا ہے خالص اب یہ پنجے میں جو نا سردار لوگ آئے ہیں تو جو میرا استاذ ہے مطلب ادھر کا جو مالی ہے وہ پنجے میں گئے مجھے ادھر چھوڑ کے گئے کتنے لوگ ہیں یہاں انتظامیہ کے اصل کہ یہ تو ہے ایک ہی بندہ جو وہاں مقبرہ حکیمہ اور مقبرہ لالازر دونوں میں پورا آگو کرتا ہے یہ پورا کہ ایک ہی ہے ایک ہی ہے اس ہی کا ایک ہی یہ مالی ہے جو پیچھے والا چاہے جو پاڑی والا ہے وہ الگ ہے اس کا الگ ہے ان کا صرف خاص ہی ایک ہی بندہ بس یہ وہ جو مالی ہے جو صاف صفہ ہی کرتا ہے انتظامیہ وہ یہاں رہتے ہیں یہ وہ یہاں رہتے ہیں بہت شکریہ ہاں جی تو ہم نے حسن عبدال سے آپ کو دکھایا مقبرہ حکیمہ مقبرہ لالا رخ اور قبر بھی دکھائی ان کی پیار میں ان کی چاہت میں لوگوں نے یہاں پہ جو کہ وہ لڑکے کی بھی بات آپ نے سنی جو انتظامیہ کا ہے ان نے کہا ہے کہ یہ ان کی چاہت میں انہوں نے مقبرہ بنا دیا ہم حسن عبدال آئے تھے پنجہ صاحب یہ ایک نئی چیز تھی ہمارے لئے ہم نے سوچا اس کو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے چھوٹا سا ویلوگ ہے لیکن انفرمیٹیو ہے مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اگر پسند آئے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ